اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَهُ فِي كِتَابِ الْحَكِيمُ وَاَسْتَقُ السَّادِقِيمُ وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَبْيَوْمُ وَلَا تَفَارَقُوا صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ وَلَعَظِيمُ تمام شیعانِ حیدر کررار علیہ السلام تمام ممنین کو یہ اطلاع دی جاری ہے کہ انشاءاللہ بارہ مارچ کو بعد نماز زہرین انشاءاللہ آسفی وامبارے میں ایک ازیم شان اجتماع ہو رہا ہے جس میں تمام یوپی سے پورے اتر پردیش سے علماء اور درشور حضرات اور عوام بھی کثیر تعداد میں تشبہ دا رہے ہیں میری اپیل ہے کہ اس جلسے کو زیادہ زیادہ کامیاب کرائیں کیونکہ ایک غلط فہمی یہ پھیلائی آتی ہے ہمارے خلاف کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور کبھی کبھی تو کوئی مخالف مولانا یہ کہتا ہونے نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ کوئی پوری زباد نظر آ رہی ہے یہ اس میں اس کی ایک صف کے برابر سوشیہ ہے جس سے حکومت کی طرف سے بھی ہمیں پورا حق ہمیں نہیں ملتا سیاسی پارٹیاں ہمیں ہمیں نظر انداد کر دیتی ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھرپور افرادی قوت کا مظاہرہ اس جلسے میں کریں لہٰذا آپ بہت بھاری تعداد میں بہت بڑی تعداد میں آپ جنہیں جلسے میں تشریف لائیں اور یہ جو غلط فہمی پھیلے جاتی ہے کہ ہماری تعداد کچھ نہیں ہے وہ جو غلط فہمی کو ہم ہمیشہ کے لیے دور کر دیں اور ایسا مجمع ہو اور اتنے افراد وہاں پر ہو کہ امام بارہ جو تاریخ میں آج تک کبھی بھرا نہیں ہے اپنی جب سے اس کی ہسٹری ہے جب سے وہ بنا ہے آج تک آج تک امام بارہ بھرا نہیں ہے کبھر کبھر میں نے تو بچپنے سے نہیں دیکھا بذرگوں سے سنا یہ ایسا تاریخی اجتماع ہو کہ پہلی مرتبہ پورا امام بارہ چھلک جائے پورا امام بارہ بھر جائے اور اپنی تعداد کا بہترین مظاہرہ آپ کو کر رہا ہوگا دیکھیں یہ ووٹ کی دنیا ہے یہ الیکشن کی دنیا ہے یہاں حق اور انصاف نہیں دیکھا جاتا یہاں ووٹ دیکھے جاتے لہذا ہمیں اپنی ووٹ کی طاقت بھی دکھانا ہوگی کہ ہماری تعداد کتنی ہے اور ہم کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم جتوا بھی سکتے ہیں الیکشن اور ہم ہروا بھی سکتے ہیں الیکشن جب تک یہ اپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں کوئی ہمارہ حق نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا ہم سیرو ہو جائیں گے لہذا آپ حضرت گزارش ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اپنے ادھیکاروں کے لیے اپنے رائٹ کے لیے آپ یہاں کے اوپر امام بارے میں جمع ہوں اور ہم مل کر آواز بلند کریں جس میں بڑے علماء بھی ہوں گے ان کی بڑی تعداد ہوگی درشورت حضرات بھی ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے عوام بھی ہماری پبلک بھی مومنین بھی بہت ہی بڑی تعداد پر شریک ہو تاکہ حکومت پر جو غلط فہمی پیدا کی گئی حکومت میں کہ ہمارے کوئی تعداد نہیں وہ غلط فہمی دور ہو ہمیں ہمارے حقوق بلے کیونکہ آج سیاسی حیثیت سے ہم زیرو ہیں بلکل بلکل زیرو بلکہ مائنس مابلہ چلنا ہے زیرو سے بھی مائنس میں چل جاتے آپ دیکھتے ہیں جب سردی ہوتی تو زیرو ٹیپریٹر ہوتا ہے پھر مائنس شروع ہو جاتا ہے تو ہم لوگ مائنس میں چل رہے لہٰذا اس چیز کو ختم کرنا ہوگا ہمیں اور ہمیں بھرپور تعداد پر شریک ہونا ہوگا اگر ہمیں اپنا حق لینا ہے بلکل زرخواست ہے علماء سے زرخواست ہے اور تمام مومن و مومنات سے زرخواست ہے کہ اس جلسے میں ضرور و ضرور شریک ہو وآخر دامان الحمدلللہ